بہجن سمات کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں بہجن سمات پارٹی راجستان میں دو جار اٹھارہ کے ویدان سمات چناؤں میں چھے ویدائک جیت کر آئی تھی اور ان چھے ویدائکوں کو بہجن سمات پارٹی کے دکش مارک تیجی پر ویسواس بھی ان لوگوں نے جتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ چھے لوگ راجندر گھڑا کے نیترتوہ میں راجستان میں بہجن سمات پارٹی کو چھوڑ کر کانگریس پارٹی کی اشو گیلود سرکار میں سامل ہو گئے تھے اب راجستان میں اشو گیلود سرکار اور ان ویدان سپا میں آئے ان بسپا کے چھے ویدائکوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے ان کو لیڈ کر رہے راجندر سنگھ گھڑا کو منتری منڈل سے اب کانگریس کی گیلود سرکار نے ہٹا دیا ہے اور خبر یہ مل رہی ہے کہ راجندر سنگھ گھڑا کو جلد ہی پارٹی سے باہر کا راستہ دکھائے جا سکتا ہے یعنی کہ کانگریس پارٹی سے باہر کا راستہ دکھائے جا سکتا ہے ایسا میں آپ کو بتا دے کہ کچھ چینلوں کے اوپر یہ خبر چل رہی تھی کہ راجندر سنگھ گھڑا بہجن سمات پارٹی میں فیر سے سامنے ہو سکتے ہیں اور بہجن سمات پارٹی سے چناؤ لڑ سکتے ہیں لیکن اس ماملے میں ہم راجستان سے بہجن سمات پارٹی کے پردیش شدکش بھگوان سنگھ بابا کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اصاب کر دیا کہ وہ راجندر سنگھ گھڑا کو کسی بھی قیمت پر پارٹی کے ٹکٹ نہیں دیں گے راجندر سنگھ گھڑا اگر چاہیں گے تو بھی پارٹی کو ٹکٹ نہیں ملیں گی اور کہہ بھر راجندر سنگھ گھڑا ہی نہیں بلکہ بہجن سمات پارٹی چھوڑ کر جانے والے ان تمام چھے ویدائکوں کو بھی پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی چاہے کسی بھی قیمت پر کچھ بھی کیا جائے دراصل آپ کو بتا دے گی راجندر سنگھ گھڑا یہ پہلی بار نہیں بلکہ دو جار آٹ اور دو جار اٹھارہ دونوں ہی سمیں راجندر سنگھ گھڑا کا بہت ہی بڑا ہاتھ رہا تھا راجستان میں بسپا کی چھے ویدائکوں کو کونگریس میں سملیت کروانے میں تو ایسا میں آپ کو بتا دے گی راجندر سنگھ گھڑا کو لے کر اس بار بہجن سمات پارٹی نے حساب کر دیا کہ انہیں کسی بھی قیمت سے ٹکٹ نہیں ملے گی راجندر سنگھ گھڑا جو ہے ادھے پور واتے سے بہجن سمات پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ جیتے دے کیا کچھ پردیش صدق حسوس کر کے پارٹی کے پاس آئے انہوں نے کہا میں مجھ سے غلطی ہوئی مجھے باپس پارٹی میں لے لی جائے چار سال پہلے وہ پارٹی باپس آئے اور پارٹی میں ان کو ٹکٹ دیا گیا کہ پھر دوبارہ سے انہوں نے پارٹی کے ساتھ بسواس گات کیا ان کی اس وجہ سے پارٹی کو کافی بار بار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہمارا گوٹر بار بار یہ سوال کرتا تھا کہ آپ نے ایک اخر گوڑا کو ٹکٹ کیوں دیا آج میں پردیش صدق شناب انہیں کہنا تھی یہ گھوشنا کرتا ہوں کسی بھی حالات میں رائدر گوڑا کو پارٹی باپس نہیں لے جائے اور پارٹی چھوڑ کر جو چھے لوگ 2018 میں بھاگے تھے گوڑا جی کے ساتھ پانچ ہو اور ایک گوڑا جی کسی بھی حالات میں چھے کی چھے کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا یہ بانے بہنجی کے بھی نردیش ہیں